بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما چینل یور وچنگ کچن ڈائیری ویٹ فرا تو ویورز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار کیمہ کریلہ بنانے کی ریسپی تو چلیں شروع کرتے ہیں بنانا تو ویورز یہاں پر میں لیا ہے تقریباً ہاف کے جی بیف کا کیمہ اور اس کے علاوہ ویورز میں لیا ہے تین بڑے سائز کی پیاس پیاس کیمہ کریل میں تھوڑی زیادہ جائے گی اور دو بڑے سائز کی ٹیماتر اور ہری مرچوں کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور ادرک کو میں نے سلائز کی شکل میں کٹ لیا ہے یہ لاسٹ میں کام آئیں گی اور ہرہ دنیا اور پودینہ اور ویورز ایک کپ کوکنگ اویل دو چمچ لہسین ادرک کا پیسٹ اور سپائسیز میں جائیں گے ویورز دو چمچ لال مرچ پاوڈر ایک چمچ حلدی ایک چمچ سفید سیرا پاوڈر دو چمچ خشک دنیا پاوڈر ایک چمچ گرم سالا پاوڈر اور نمک ہم اپنے تیز کے کوڈرن ڈالیں گے تو ویورز یہاں پر میں نے کریلے لے کے انہیں چھیل کر اندر سے بھی صاف کر کے اچھے سے اس طرح سے کٹ کے نمک لگا کر ایک گھنٹے کے رکھا اور اس کے بعد انہیں اچھے سے دھو کر میں نے ان کا پانی خوش کر لیا ہے تو ہم ایک کڑائی میں کر لیں گے تیل گرم کر لیں گے اور اس میں شامل کرنے کے کریلے اور انہیں گولڈن براؤنے تک فرائی کر لیں گے تو ویورز کریلے سارے میں نے فرائی کر لیے اب ان کو سائٹ پر رکھ دوں گی یہاں ایک پتیلے میں میں ڈال لوں گی کوکنگ آئل اور کوکنگ آئل کو گرم کر کے اس میں شامل کر لوں گی پیاز اور ویورز پیاز شامل کرنے کے بعد مرسے ہلکا سا براؤنے تک بھون لوں گی تو یہ دیکھیں ویورز پیازہ کلر ہلکا سا براؤن ہو گئے اب اس میں شامل کروں گی لیسن ادر کا پیسٹ اور یہ تین چیزیں شامل کرنے کے بعد میں ان تینوں چیزوں کو اچھے سے فرائی کر لوں گی اور میری آپ تمام دیکھنے والا سبکریسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور پلیس فل ووچ کیا کریں تو ویورز یہ دیکھیں ہمارا پیاز فرائی ہو چکے اب اس میں بھی شامل کر لوں گی ٹیماتر اور ٹیماتر شامل کرنے کے بعد میں اسے اچھے سے فرائی کروں گی تو یہاں پر ویورز ٹیماتر آدھے گھل چکے ہیں اب اس میں بھی شامل کر لوں گی مسالے تو سب سے پہلے ہم شامل کریں گے لائل مرچ پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر اور ویورز خوش دھنیا پاوڈر اور سفیر زیرہ پاوڈر اور حلدی اور ویورز نمک فی الحال کم ہی شامل کروں گی کیونکہ کریلوں میں نمک ہے تو جب ریسپی فائن ہو جائے گی جب ہم ٹیسٹ کر کے نمک ایڈ کر لیں گے تو اب میں سے جب تک ٹرماتر اچھے سے گل نہیں جاتے اور تیل الگ نہیں ہو جاتا تب تک بھون لوں گی ہماری ٹماتر بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور تیل بھی الگ ہو چکے ہیں اب اس پوائنٹ میں میں اس میں شامل کر لوں گی کیمہ اور کیمہ شامل کرنے کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی آپ نے فلیم کو زیادہ ہائی نہیں کرنا ہے لو فلیم پہ بہت اچھے سے پک جاتی چیز یہ دیکھیں میں نے کیمہ کا بہت اچھے سے اس میں مکس کر لیا ہے اور اب اسے میں تقریباً تب تک فرائی کروں گی جب تک کہ تیل الگ نہ ہو جائے اور کیمہ کا پانی خوشک نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں پوائنٹ کیمہ بہت اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں اور تیل بھی الگ ہو چکے ہیں اور اب اس میں میں تقریباً ایک کپ پانی شامل کروں گی تاکہ ہمارا کیمہ بہت اچھے سے گل جائے اور پانی شامل کرنے کے بعد میں سے لو فلیم پہ 8 سے 10 منٹ تک ڈھام کر رکھ دوں گی تو یہ دیکھیں پوائنٹ کیمہ بہت اچھے سے پک چک ہے اور یہ دیکھیں بیچے میں نے دو تین مرتبہ جیک کیا ہے اور تیل بھی بالکل الگ ہو چک ہے یہ دیکھیں اب اس میں میں شامل کرلوں گی اس پوائنٹ پہ ہری مرچے اور ہری مرچے شامل کرنے کے بعد میں اس میں شامل کرلوں گی کریلے تو ویورز کریلے شامل کرنے کے بعد آپ نے اسے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے کیونکہ کریلے ہمارے آوریڈی پکے ہوئے گلے ہوئے تو ہم نے دو سے تین منٹ تک اس میں چمچ لانے ہے اور اس کے بعد کو دم پہ رکھ دینا ہے تقریباً پانچ منٹ تک تو فلیم کو میں نے بند کر دیا تھا تو یہ دیکھیں ویورز اب اس میں میں شامل کرلوں گی ہرہ دھنیا اور اور اب اس میں ڈش آؤٹ کروں گی تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہماری کیمہ کریلے کی ریسپی ایک دم ریڈی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی آسان ریسپی آپ ازور ٹرائے کیجئے گا اور کمر سے بتائیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ